بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاز و ایڈوکیٹ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر دوستو میں آج آپ کے ساتھ ملاقات کروا رہا ہوں ہماری نیاب سوسائیٹی کے چیئرمن جناب ملک اظہار ڈوکر صاحب سے اور آج ان سے میں ایسے سوالات کروں گا جو انہیں جوابات دینے میں دکت ہوگی لیکن وہ ایسے سوالات ہیں جو عام ہماری کالونی کے رہیشوں کے ہیں میں یہاں پر یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح سے شروع کروں گا کہ اس میں ہر طرح کی معلومات دی جائے گی اور جو آج تک چیئرمن ملک اظہار ڈوکر صاحب نے ڈیویلیپمنٹ کے حساب سے یا یہاں پر کالونی کی فلاح و بہبود کے لحاظ سے جو بھی کام کیے ہیں ان کے بارے میں میں تند و تیز سوالات کروں گا تو آپ کی ملکات کرتا ہوں جناب ملک اظہار ڈوکر صاحب سے ملک صاحب السلام علیکم آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکریہ ملک صاحب میں آپ سے بلا توقف آپ سے کچھ سوالات کروں گا پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے نیاب سوسائٹی جو ہے نیاب کالونی میں بنائی اس کا بیسک مقصد کیا تھا جس وقت علی ممتاز صاحب میں جب کالونی میں ہم یہاں آئے تو اس وقت ہم نے یہاں ایک دیکھا کہ فلاح کے لیے کہ ہم ایک چار دوست کٹھے ہوں تاکہ ہم کچھ کام اپنی مدد آپ کے تحت بھی کر لیں کہ نہ کہ ہم صرف ہر چیز ڈویلپر کے اوپر چھوڑیں کچھ کام ہم بھی اس کے اندر مل جل کر کریں تو تو اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تو ان چار دوستوں کو ہم نے کٹھا کیا اس کے اندر ہم نے پھر اس سوسائٹی کو صرف فلاح و بیبود کے لیے ہم نے اس کو بنایا کہ اپنے علاقے کی اپنے گھر کی اور اپنے جو پوری کالونی ہے اس کالونی کے کی فلاح کے لیے ہم نے کام کرنا لوگوں کے آپ کے اوپر بہت سارے کہہ لیں کہ ایسے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کے جوابات دینے پڑتے ہیں میں آپ سے انہی کی نمائنگی کروں گا کیا یہ نیاب سوسائٹی جو ہے ان کو کوئی فنڈنگ میں ہوتی ہے نہیں کسی جگہ سے کوئی فنڈ نہیں آتا یہ ڈویلپر کے ساتھ یہ کوئی انجیو ہیں نہیں یہ سوسائٹی ہے ہماری تو اس کو فنڈ کہیں سے نہیں ملتا لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید آپ کو فنڈ ملتے ہیں آپ مختلف ذرائع سے فنڈ کلیکشن کر کے اور اس کو ہڑپ کرتے ہیں اور نیاب سوسائٹی کے نام پہ پیسہ کمارے ہیں کوئی ایسی بات بھی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں الحمدللہ میں عرض کرتا چلوں کہ کسی جگہ سے کوئی فنڈ نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا سلسلہ ہے یہ صرف کالونی کے اندر اندر چار دیواری کے اندر جو ان کے مسائل ہیں ان کو یہ ڈویلپر سے مل کر یہاں کے مسائل حل کرتے ہیں اور دوسرا جو ہم اندر کا جو ایک سو روپیا فی مرلے کے حساب سے جو فنڈ کٹھا کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے آٹھ سے دس لوگ جو ہیں اس کمیٹی کا حصہ ہیں وہ الحمدللہ پورا چیک انڈ بیلنس ان کے پاس ہے اور اس لیندین سے خاص طور پر اس کے خرچے سے فرد وحید کا جس میں میں بھی شامل ہوں اس کا کوئی اختیار اس کو نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی خرچہ کر سکے یا کوئی اس اپنی مرضی سے کسی جگہ پر اس کو فنڈ کو اوپر نیچے کر سکے یعنی کہ جو لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ خدا نہ خوافتہ آپ اس سوسائٹی کے توسط سے کوئی فنڈ جنیرٹ کرتے ہیں وہ جھوڑ بولتے ہیں یا وہ الزام تراشی کرتے ہیں وہ آپ پہ محض یوں کہہ لیں کہ کوئی جیلسی شو کرتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں تو ایسا بندہ ہوں کہ میں ہر وقت اپنا ستیفہ جیب میں لے کر پھرتا ہوں رہی بات یہ نہیں ہے تنقید جو لوگ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ میری ذات سے وہ اختلاف کر سکتے ہیں ان کو حق حاصل ہے وہ میری ذات سے اختلاف کریں لیکن ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کالونی کے خلاف یا کالونی کی فلاہ بہبود کے خلاف کوئی فیصلہ یا کوئی اس قسم کی ڈسٹرڈوینگ پیدا کریں جس سے یہ جو ایک متحد جو ہمارے دوست ہیں جو ایک مٹھی ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا ان کو اکھاڑنے کی یا ان کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ناقابل برداشت باتیں ہیں الزامات اور تنقید کرنا ہی سب کچھ نہیں ہے یہ سب پر ہوتی ہیں کرتے ہیں تو صافظہر ہے جب ہم نے فرنٹ مین بننا ہے تو ہمارے پر یہ تنقید بھی ہوگی لیکن تنقید ہو لیکن تنقید بلائے اصلاحہ ہو لیکن ایسی غلط تنقید نہیں جو ایسے جی یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو بھئی یہ دفتر ہے جس کا دل کرتا ہے وہ آ کر ہمیں رائے دے سکتا ہے اس کا حق اصل ہے رات دن آفیس کھلا ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن تنقید بھی صحیح تنقید ہونی چاہیے نہ کہ ایسے غیر ضروری تنقید ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کالونی کتنے رکبے پر محیط ہے یہ جناب ہماری جو کالونی ہے یہ کم سے کم ہماری تقریباً ساڑھے پانسو کے قریب جو ہے نا اس کے ایک کنال کے اوپر یہ محیط ہے اور کتنا رکبہ اس میں منظور شدہ ہے ایم ڈی اے سے اور کتنا غیر منظور شدہ ہے اس میں اپنا علی بھائی گزارش یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو ایم ڈی اے کے دو لیٹر ہوتے ہیں آپ کو میں سمجھاتا چلوں کہ پہلا لیٹر ہوتا ہے پی پی لیٹر اسے کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا لیٹر ہوتا ہے سینکشن لیٹر تو ہمارا جو پچانوے کنال کا جو ہے ہماری جس نیاب سٹی جس کا نام ہم یہاں پر لوگ دوست کہتے ہیں جبکہ میرے نزدیک تو دونوں کالونی ایک ہی ہیں تو دوسری جو کالونی ہے اس کا بھی پی پی لیٹر جاری ہوا ہوا ہے نیاب ٹاؤن کا بھی پی پی لیٹر جاری ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کے توفصد سے یہ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ نیاب ٹاؤن کا پی پی لیٹر ہو چکا ہے وہ بہت پہلے ہو چکا تھا دونیس میں میرے خیال میں جاری ہو چکا تھا تو وہاں پر جو تعمیرات ہیں وہ کوئی میرا مطلب ہے کہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے اور اب ہماری پچھلے دنوں جو ڈویلپر حضرات ہیں ان سے میٹنگ ہوئی تھی میری قیادت میں ہی تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو سینکشن لیٹر ہے نیاب ٹاؤن کا وہ بھی ہم کیونکہ یہ قانونی ایک دراصل ایک ہی ہے لیکن تو پھر اس کے دو نام کیوں رکھے گے لوگوں میں یہ بڑی کنفیون ہے لوگ اس بات پر بڑی تنقید کرتے ہیں ڈیویلپرز پر بھی اور چیئرمن سب آپ پہ بھی کہ اگر یہ قانونی ایک ہے تو اس کے دو نام کیوں ارجسٹڈ ہیں اس کا جواب نہیں اور دوسرا یہ کہ جو ترقیتی کام ہے وہ سارے نیاب سسائٹی میں ہیں نیاب ٹاؤن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو اس کی جو ہے واضح طور پر اپنی پالیسی بیان کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیوں تفریق ہے یہ وجہ کیا ہے اس کی دونوں کے درمیان جو ایک لوگوں کے بیچ میں ایک ایشو بن رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کرتی ہے چیئرمن شپ کی قیادت میں سسائٹی تو یہ الزام آپ پہ کیوں آتا ہے یہ دیکھیں یہ تو محض ایک الزام ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر میرا گھر نیاب سٹی میں ہے تو میرے نیاب سٹی نیاب ٹون میں بھی گھر ہیں بیسیکل یہ سوال جو ہے نا جو آپ نے مجھ سے کیا ہے تو یہ آپ کو ڈولپر سے کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ میرے متعلقہ یہ سوال نہیں ہے لیکن آپ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نمائندے ہیں ڈولپرز کے آپ دوستے ان کے جب موقع ملتا ہے آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے ڈولپرز کا تو میں تو آپ سے پوچھوں گا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں دوستی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے بات جو میرے جو پہلا آپ نے جو سوال کی ہیں میں مجھے میں ان کا جواب دے دوں پھر یہ بات جو ہے مکس ہو جائے گی پہلے جو آپ نیاب ٹون کی بات کر رہے ہیں تو اصل میں یہ کلونی ایک ہی ہے یہ سوال جو ہے نا آپ کا بنتا تھا ڈولپرز سے وہ آپ کو بتا سکتے تھے کہ وہ انہوں نے دو نام کیوں رکھے کیونکہ یہ تو میرے آنے سے یا بہت سارے لوگوں کے آنے سے پہلے یہ دو نام بن چکے تھے یہی تو بات لوگ کہتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ دو نام ہیں کلونی ایک ہے کلونی ایک تو پھر ہمیں بتائیں نا اس کو جسٹیفائی کریں جسٹیفائی میں ایسے کروں گا کہ یہ کلونی جو ہے یہ ایک ہے دو نام انہوں نے جو رکھے ہیں انہوں نے اپنے کسی کانونی موٹیکنیکل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ڈولپر نے یہ کیا ہوگا لیکن میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ دیکھیں نیاب سٹی ہے نیاب سٹی کے اندر سے راستہ نیاب ٹون کو جاتا ہے ٹھیک ہے اور نیاب ٹون کا جو پانی ہے جو گٹر پائپ لائن ہے اس کا پانی نیاب سٹی میں سے جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے راستے بھی ایک ہیں سڑک بھی سڑک بھی وہاں سے وہاں سے گزر رہی ہے تو لہٰذا ان دونوں کلونیوں کو ہم کسی صورت بھی یا تو مجھے آپ بتا دیں آپ بھی یہی کے ریشی ہیں بتائیں نیاب ٹون اور نیاب سٹی کو آپ الگ کر سکتے ہیں کسی طریقے سے کوئی نہیں کر سکتے لیکن لیکن اس کے باوجود جو لوگوں میں ایک ان کی جو رائے ہے کہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے وہ کیوں ہے آج تک دیکھیں وہ امتیازی سلوک جو اگر کوئی گیس کی بات آتی ہے تو نیاب سسائٹی میں نیاب سٹی میں گیس آ جاتی ہے نیاب ٹون کو پتا نہیں ہے کب تک گیس آئے آئے بھی یا نہ آئے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الزام اور باتیں کرنے سے ہی سب کچھ نہیں ہے نیاب ٹون جو ہے اس کی بھی ترقیاتی کام ہونے تھے ان کے بھی ہونے تھے وہ کی ٹیکنیکل وجوہات کی سنا ہے کچھ لوگ نیاب میں بھی گئے تھے ڈریک پرس کے خلاف نہیں میں آپ کے پہلے سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ صرف نیاب سٹی کے اندر ہی کام ہوئے ہیں نیاب سٹی کے اندر دیکھیں صرف گیس آئی ہے وہ ایک اور منظور ہوئی ہے وہ منظور جب ہوئی ہے تو وہ منظور بھی تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ہم اس وقت آئے آئے تھے جب اب ہم نے ہماری سوسیٹی نے یہ کام کرنا بھی شروع نہیں کیا تھا یہ اس وقت کی منظور ہوئی ہوئی ہے تقریباً انہی دنوں میں ہوئی ہے اور جہاں تک میں جس وقت مجھے دوستوں نے آپ حضرات نے چیئرمن منتخب کیا تو سب سے پہلے میں نے اب آپ اس کو نوٹ کریں سب سے پہلے میں نے نیاب ٹون کی جو ہے بجلی وہاں سے منظور کروائی باہر سے بقیدہ اس کی اپروالی بجلی کا کنیکشن یہ ہے وہ لیگل ہے لیگل لیگل وہ آپ نے کروایا ہے بلکل لیگل ہے وہ ہم نے کروایا ہے سوسیٹی نے کروایا میری سوسیٹی میں ہمارا ایک ٹیم ورک ہے اس نے کروایا اس کے بعد ہم نے نیاب ٹون کا جو پی پی لیٹر ہے ایم ڈی ایسے ایم ڈی ایسے وہ ہم نے پاس کروایا جبکہ اس وقت ان کے معاملات جو ہیں درخواست بازی کے اندر کلونی کے کچھ لوگوں سے ڈویلپر کے چل بھی رہے تھے اور بدلہ کا جو گیٹ ہے بدلہ روڑ والا جو گیٹ نمبر دو ہے وہ ہم نے جس طریقے سے بھی قانونی طریقے سے ہم نے اس گیٹ کو لگوایا